ایک وقت آئے گا لوگ اپنے اسلاف کو براکائیں گے تو میں ایک سے سوچا کرتا تھا یار کوئی حضرت جنید پغدادی کو بھی براکائے گا کوئی حضرت با جزید بستامی کو بھی براکائے گا کوئی حضور غوثیازم کو بھی براکائے گا کیسے ہوگا یہ تو حضرت پھر جیلم کے اس لونڈے نے بتا دیا کہ ایسے ہوگا تو مجھے دکھ ہوتا ہے کہ میں اس دور میں ہوں کہ جس دور میں حضور غوثیازم کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ تشاہی کوئی کہ جس دور میں حضرت با جزید کے لیے کہا جا رہا ہے کہ با جزید تشاہی کوئی اس جیلم کے لونڈے نے ثابت کر دیا کہ اس طرح ہوگا اصل میں ایشو بڑھا ہے نا کیمرے کا بھی آہر کل وہ کمرے والی سرکار بھی بارد ہوئی ہے اس کا کام ہی بس بیٹھ کے کیڑے نکالنا ہے اور اس کو بیچارے کو آتا بھی کچھ نہیں ہے بس کیڑے نکال لے گا بیٹھ کے یہیں ہیں 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 تو مر جانا کیڑے 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 والی سرکار جان ہے تیرے جیسے کئی مر گئے تیرے جیسے کئی مر گئے تُو سڑ تُو مر تُو اپنے کمرے condemned تنایا کہ تُو مر جان ہے اپنے کمرے چی بیٹھیں بیٹھیں کئی کڑ کڑ کے مر جان ہے جس نے کئیڑے نکال اور یہ کو پہلا نہیں آیا ایسے بڑے ہایئے ہیں ایسے پہلے جو کئیڑے نکال نکال کے چلے گئے لیکن قربان جاؤں آج بھی انہی کی قبریں زندہ ہیں بیڑے والے کسے وہ نئی جان دا کوئی؟ آج بھی بچے بچے سے پوچھ لو داتا صاحب کتے رہنے ہیں؟ پوچھتا کوئی نہیں ان کی کبروں پر لدھ پھینکنے والا بھی کوئی نہیں ہے اس نے مر جان ہے جی اپنے کمرے میں بیٹھے بیٹھے کچھ بھی نہیں ہونا اس لیے بلکل نہ آپ اس کی ٹینشن لے ہیں لیکن یہ ہے کہ بس ہماری عوام تھوٹی سی سادہ لو میں کل بھی ایک بچہ پرسنوں میں یار گال سون میں تو نہ بہنس نہیں کروں گا نہ بہنس میری عادت ہے نہ میرے کو بہنس دی تو کس بندے کی وقالت کر رہے ہیں کیا اس کا علم کیا اس کا معاملہ ہے غلام آمد قادیانی دجال نے جب زلی نبی یا بروزی نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس نے ڈریکٹ دعوی نبوت کیا ہے اس میں اس نے کہا جی آپ اس کا مطلب نہیں سمجھ رہے وہ اس نے کہا کہ میں جو زلی نبی یا زلی محمد یا اپنے آپ کو نبی کا سایہ کہتا ہوں تو قطن یہ نہیں کہ میں کوئی ان کی مسنت میں بیٹھا ہوں میں ان کا امت ہی ہوں یہ میرا ان سے روحانی تعلق ہے کہ ان کے مشن کو میں آگے لے کے چل رہا ہوں چونکہ یہ نبیوں والا مشن ہے جو میرے سپردھ ہوا ہے اور مجھے رسول اللہ کی نبوت سے فیض ملا ہے اس لیے میں اپنے آپ کو بروزی نبی یا زلی نبی کہتا ہوں ورنہ رسول اللہ تو خاتم نبیین ہے اے لوزامو جب مزید دبایا گیا ہونا کہ تو آٹے بابے سارے ہی کم پا کے کہہ جائے سب سے بڑا بابا ان کا بائزید بستامی ابو یزید بستامی جزیدہ ابا ٹو سکسٹی ون ہجری میں فوت ہوئے ہمارا امام بھی ٹو سکسٹی ون ہجری میں فوت ہوئے امام مسلم ان کی کنیت ہے ابو الحسین مسلم اینہ دا امام ابو یزید بستامی ان کے بارے میں میں نے نہیں ان سے گن پوائنٹ پہ کلوایا یہ تذکرت الاولیاء کتاب جو دیوبند اور بریلوی دونوں پرنٹ کر رہے ہیں اس کے حوالے دیوبندیوں کی فضائل عمال میں موجود ہیں بریلویوں کی فضائل سنت میں پوری دنیا میں کسے کہانیوں کی سب سے بڑی ٹیکسٹ بک بابوں کی صوفیاء کی تذکرت الاولیاء ہے شیخ فرید الدین اتار چھ سو ستائیس ہجری میں آج چل رہا ہے آج ہے چودہ شابان چودہ سو پنتالیس ہجری آٹھ سو سال پہلے منگولوں نے اسے قتل کیا تھا نگاہ نہیں مار سکا منگولوں کے آگے اور آج اللہ نے منگولوں کی اولاد کو ہدایت دی ہے اور ان کے جو بابیں ہیں نا ان کے اوپر مسلط کر دی ہے کعبے کو مل گئے پاسبان سنم خانے سے تو فرید الدین اتار جو ہے اس نے عربی میں کتاب لکھی تذکرت الاولیاء اور یہ سارے بابوں کے کسے کہانی اس نے ہی سارے جمع کیے ہیں جو آپ کو مصبعی صاحب بھی سناتے نظر آتے ہیں جو آپ کو تارجمی صاحب بھی اسی طریقے سے یہ جو مصطفی صاحب ہیں یہ سناتے ہوئے نظر آتے ہیں جتنے بھی آپ کو بزرگوں کے باپا جانی جو سناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تذکرت الاولیاء میں اس نے باجزید بستامی کے اوپر چالیس پچاس صفوں کا چپٹر باند ہے اس میں جا کے اس نے اینڈ پہ جہاں ایک چپٹر باندھا نا باجزید بستامی کی میراج اندازہ کرے اور نیچے لکھا کہ اسے بھی میراج ہوئی ہے اور اس نے اللہ تعالی کی زیارت کی ہے باجزید نے خود دعویٰ کی ہے ہاں جی اندازہ کرو وہ چپٹر جہاں سٹارٹ ہوتا ہے نا اس سے جس پہلے آخری جو الفاظ ہے نا پچھلے چپٹر کے باجزید والے کے اس میں ایک شخص باجزید بستامی سے پوچھتا ہے کہ حضرت یہ بتائیں کہ عرش کیا ہے اللہ کا عرش انہوں نے کہا عرش میں ہوں لو جی سمال لو پوچھا گیا یہ قلم جو اللہ تعالی نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا جامعہ ترمزی میں حدیث ہے انہوں نے کہا قلم بھی میں ہوں پوچھا گیا یہ اللہ کی جو کرسی کا ذکر انہوں نے کہا کورسی بھی میں ہوں اچھا وہ پتہ نہیں کہنا ڈنگر سی سامنے انہوں نے منہ علیہ بھی ڈنگر ڈنگنا نے منہ علیہ ڈنگر بھئی اس کے بعد ہی سمجھ آ جانا چاہیے تھے کہ بابا جی ٹونڈ نے سن سن آکے سننی ٹونڈ نہیں پڑھ پڑھ آکے سننی نہیں وہ کہتے ہیں حضرت یہ جو آپ اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں تو آپ سے پہلے تو حضرت عبراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی بڑی بڑی ہستیاں ہو گزری ہیں تو یہ آپ کس قسم کے دعوے کر رہے ہیں تو اس کے جواب میں پتا ہے بازید نے کیا بکواس کی اس نے کہا میں ہی ابراہیم ہوں میں ہی موسیٰ ہوں میں ہی محمد ہوں لہنا تہا ہو تیرے ہوتے تیرے منہ علیہ ہوتے کتہ دی موت مرو تسے اور اگر تُو نہیں کہا تے اللہ دے حضورت تُو بھری ہے منہ تیرے کوئی لینہ دینا نہیں جے تُو کہا تے کتہ دی موت مریاں اور تیرے منہ علیہ تیرے دفاع کرنے علیہ بھی کتہ دی موت مار جان اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو آمین آمین تُو سی کادیانی نو رو رہے ہو کہ انہیں زلی نبی کہہ اوہ تو ہڑے بازی نے ڈریکٹ کہہ کہ میں ہی محمد ہوں میں ہی موسیٰ ہوں میں ہی ابراہیم ہوں دس سو انت کادیانی دا پیو کےڑا ہویا پھر بازید بستامی اور اگر اس نے نہیں کہا تو بری ہے لیکن تم تو پرنٹ کر رہے ہو نا آج کوئی وابی بھی نکلے کوئی دیوبندی نکلے کوئی بریلی بھی نکلے کہ ان کتابوں کے پر بندی لگاؤ لہر سے پرنٹ ہو رہی ہے شبیل برادر پرنٹ کر رہا ہے بریلیوں کا سب سے بڑا مکتب پی ڈی اف رکھے ہوئے ہیں ان کو نظر پھر کادیانی آتے کادیانی آتے اب بیانو پہلے پھڑو پہلے چورہ دی مانو مارو ابھی یہ بات ختم نہیں ہوئی ہے جب اس نے یہ دعویٰ کیا اس نے کہا حضرت یہ آپ اتنے بڑے بھی جو باتیں کر رہے ہیں میں یہ ہوں یہ ہوں تو ان نے کہا بات یہ ہے کہ میں تو اس سے بھی بڑی بات کرتا ہوں کہ حق بھی میں ہوں یعنی اللہ تعالیٰ ہاں یہ صوفیاء کی ترم میں جب بات ہو نا حق کی تو اس نے کہا چونکہ حق میں ہوں پھر آگے اس نے کہا اور حق کے اندر تو ہر چیز آ جاتی ہے لہٰذا یہ ساری چیزیں میں ہوں وہی وعدد الوجود ہاں بلکل پینتیزم کا عقیدہ کفری عقیدہ توحید کو اسٹیبلش کرنا ہے تو قدیم کو حادث سے الگ کرنا ہوگا اللہ اپنی مخلوق سے بلکل الگ ہے ہاں خالق اور مخلوق کا فرق ہے ایک حصہ نہیں بن سکتے اب مجھے بتائیں ان چیزوں کے ہوتے ہوئے آپ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں زلی نبی بروزی نبی انہیں تھے ڈریکٹ کیا کہ سارے نبی میں ہوں اور یہ پرنٹ ہو رہا ہے یہ نہ سمجھئے گا اور یہ آپ کے سامنے میرے ڈر کی وجہ سے شاید کہہ دیں اسینی مندے اور مندے جوئے اور پنڈیر مفتی نے ویڈیو میں آکے دفاع کیا ہے کہ میں اس کی تحویل کروں گا کہ ان کے موہ سے اللہ بول رہا تھا جو انہوں نے کہا کہ محمد اور تمام نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے اسی بار زید نہیں بہنکا تھا نا محمد اور تمام نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے لوائی آزم من لوائی محمد میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا ناؤذو باللہ دو جھنڈے اس نے خود بنائے پہلے تو وہ پنڈی کے مفتی نے ویڈیو میں کہا کہ میں اس کی تحویل کروں گا کہ اس کے موہ سے اللہ بول رہا تھا تو اللہ کا جھنڈا اس کے علاوہ اور بہت ساری وہ تعویلات ہیں مثلا یہ جو نردہ صاحب جنہو انہوں نے بنائے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں کہ میرا جھنڈا لوائی آزم من لوائی محمد میرا جھنڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے بڑھائے ٹھیک ہے اب اصل میں یہاں یہ بیٹ پہ نہیں جا رہے کہ یہ صوفیاء ایک ترم کے تحت یہ لفظ بول رہے ہیں ترم کیا ہے وعدت الوجود یہ خاص قیفیت ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح عدر موسیٰ علیہ السلام تور پہ گئے تو وہاں درخت میں سے آواز آئی انی ان اللہ رب العالمین تو اللہ تعالی بھوٹے سے بول سکتا ہے زبان ولی سے نہیں بول سکتا تو اب یہ زبان بایزید کی نہیں تھی زبان ان کی یہ کناہ میں رائی ہو رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑھائے اللہ نہ تہو تیرے کیدے کے اوپر اللہ کا جھنڈا تو پہلے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے تیرے بایزید کے ہاتھ میں کوئی سا جھنڈا آگیا اللہ کا وہ اللہ کا وہ جھنڈا ہے جو اللہ نے غداروں کے لئے رکھا ہے وہ بخاری مسلم میں ہے کہ مدانِ معاشر میں ہر غدار اور خائن کے لئے ایک جھنڈا مقرر کیا جائے گا تاکہ دور سے پتا چل جائے کہ اس نے خیانت دنیا میں کی تھی غداری تو یہ تمہارے بزرگوں کے جھنڈے یہ ہوں گے لیواؤ الحامد نہیں ہوگا یہ باطل تعویلات دیکھ لو تمہارا بازید یزید کا ابا وہ یہ کرتا رہا اور یہ نہ سمجھئے گا کہ صرف ساری تعویلات اس نے کیا ہے پنڈی کے مفتی نے علیہ جویری صاحب نے کشف المجوب میں یہی تعویلات کیمی ہے کہ بازید کے موں سے اللہ بولتا تھا تو کشف المجوب تذکرت الاولیاء ان کتابوں کے پر پبندی نہیں ہونی چاہیے یہ دونوں کتابیں بریلوی اور دیوبندی پرنٹ کر رہے ہیں اور وابی بھی بیچ میں مجرم اہل ادیس ان کے خلاف نہیں بولتے کیونکہ یہ اکٹھے ہیں تینوں تمہاری چوری ہم چھپائیں گے ہماری چوری تم چھپا کے رکھنا کل تک ایک دوسرے کو کس طریقے سے یہ انگریزوں کے جینٹ کوئی کچھ کہتا تھا آج سارے کٹھے ہوئے میں تو یہ بائزیر بستامی کی بکواسیات تذکرت الولیاء میں پرنٹ ہیں اس کے خلاف بھی علماء کو میں دعوت حق دوں گا کہ آپ لوگ آواز بلند کریں اب آپ لوگوں نے میرے انداز پر نہیں جانا آپ لوگوں کا بھی انداز میں نے دیکھ لیا ہے اے تکیا کس طرح قادیانی ہیں تھے بارش انہوں نے گلے پھاڑے نے تو میں تو اس سے بہت ہلکا بہت رہا ہوں کیوں پھاڑے تھے تم نے اس لیے کہ تم سمجھتے ہو جنوری کہ انہوں نے ختم نبوت پر ڈاکہ مارا ہے میں بھی جنوری یہ سمجھتا ہوں اور میں نے ثابت کی ہے کہ جن لوگوں نے ختم نبوت پر ڈاکہ مارا جن کے خلاف تم بول رہے ہو ان کا خورہ تمہارے گھر نکلتا ہے تذکرت الولیاء میں کشور ماجوب کے اندر اور دیکھو یہ تمہارا جزید کا اببہ تھا اور ایک حسین کا اببہ ہے مسلم بن حجاج ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری یہ ہمارا امام ہے کیونکہ اس نے ہمیں ہمارے امام کی باتیں بتائی ہیں صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام نے فرمایا سب سے پہلے قیامت والے دن میں قبر سے نکالا جاؤں گا اور سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت قبور کی جائے گی انشاءاللہ اللہم جعلنا منہم آمین اور صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے کہ سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھٹ کھٹاؤں گا اور داروغے جنت پوچھیں گے کون میں کہوں گا محمد تو وہ کہیں گے کہ مجھے حکم بھی یہی تھا کہ آپ کے نام کے اوپر جنت کا دروازہ کھلے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہیں ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری المتوفا 261 ہجری اور ایک تمہارے ہیں ابو یزید بستامی تیفور بن عیسیٰ البستامی بستامی بھی بولتے ہیں بستامی بھی المتوفا سیم 261 ہجری تو یہ سارے ان لوگوں نے پھر کشور مجھوب میں صاحب اور سکر کا چپٹر دیکھیں یعنی ان بزرگوں کے ماننے والے بھی پھر کیسے گمراہ ہوتے ہیں کشور مجھوب میں علی اجبیری صاحب نے لکھا ہے کہ میرا مسئلہ پھاس گیا تو میں نے جا کے بازید بستامی کی قبر پہ جا کے جاڑو دی میں مجاور بن گیا تو میرا مسئلہ حل ہو گیا جی یہ علی اجبیری صاحب نے لکھا ہے کیوں تاکہ میری قبر پہ بھی آکے مجاور بیٹھے اور پھر وہ اس میں صاحب اور سکر کے چپٹر میں بازید بستامی کے سکر کا دفاع کرتے ہوئے کہتے ہیں کیا مسئلہ ہوا رسول اللہ کی بھی تو نگاہ ایک دفعہ اپنے ایک صاحبی کی بیوی کے اوپر پڑ گئی تھی ناؤذباللہ اور وہ زید ابن عرصہ پہ حرام ہو گئی اور بعد میں حضور نے شادی کر لی تو بازید کا سکر بیدر سے ثابت ہوتا ہے ہمارے نبی بھی تو سکر میں تھے ناؤذباللہ استغفراللہ اور کہا کہ جنید بغدادی کا صحب تو وہ تو حضرت دعودل اسلام بھی تو اپنے ایک صاحبی کی بیوی کے اوپر عاشق ہو گئے تھے ناؤترات کا واقعہ لکھ کے اس سے بازید بستامی اور جنید بغدادی دونوں کو جسٹیفائی کیا اور مقاریاں ان لوگوں کی دیکھیں یہ زیاؤل قرآن پبلیکیشن نے چھاپی ہے کشف المجوب اسی زیاؤل قرآن پبلیکیشن نے پیر کرم شاہ صاحب الازری یہ ان کا ہے کیونکہ ان کے جو پیر کرم شاہ صاحب کے پیر تھے سیال شریف ان کی بیعت تھی تو ان کے جو بڑے پیر تھے وہ زیاؤدین ان کا نام تھا اس کی نسبت سے انہوں نے یہ رکھاوا تھا ابنا زیاؤل قرآن پبلیکیشن تو زیاؤل قرآن جب تفسیر چھپی پیر کرم شاہ صاحب کی صورت العذاب میں جب آیات آئیں کہ اللہ تعالی نے وہ مو بولا بیٹا جو ہے اس کے رشتے کے حوالے سے حکم نازل فرمایا اور نبیل اسلام کو یہ اجازت دی کہ آپ زید ابن حارسہ کی جو متعلق ہے اس سے شادی کریں تاکہ یہ رزم ٹوٹیں وہاں انہوں نے کہا کہ بعض اسلام کے دشمنوں نے ہماری کتابوں میں یہ واقعات داخل کی ہیں کہ نعوذ باللہ حضور کی نظر پڑ گی تھی زید ابن حارسہ کی بیوی کے اوپر تو انہوں نے کہا یہ بالکل اسلام کے خلاف دشمنی ہیں یہ واقعات گھاڑ کے ہماری کتابوں میں داخل کیے گئے ہیں بھی کوئی نہیں اور ساڑے بابا جی خادم رزمی صاحب بھی ایسے آت میں پکڑتے تھے وہی والی کشف المجوب جس میں وہ باہر گمت بناوا ہے کہ جدا کوئی مرشد نہ ہوئے کتاب پڑھ لے تو ہم پوچھتے ہیں پھر یہ اسلام کے خلاف سازش کرنے والے دشمن کون ہیں اللہ معافی دے آپاں خود اسی خود اب یہ باتیں کریں کہیں گے جی وہ پیٹیشن آپ فائل کریں نا جی انشاءاللہ ہم کروائیں گے پیٹیشنیں سالوں سے فائل ہو رہی ہیں ان کے خلاف ابھی تک کوئی فیصلے نہیں ہو رہے تم لوگ کرو نا قادیانیوں کے لیے نکلے ہو نا تو اب اینٹی قادیانی کام چھوڑو ختم نبوت پہ کام کرو غلام اور قادیانی دجال نے تو زلی نبی کہا نا تمہارے بزرگوں نے تو ڈریکٹ پڑھوایا ہے چشنی رضور اللہ آڈ مفتی منیبو رمان سے انہوں نے فتوہ دلوایا کہ جی وہ کتابیں بدل گئیں نا مفتی صاحب کانی نہ کرواؤ کتابیں نہیں بدلی ہیں تم لوگ بدل گئے ہو میرے ڈرکی وجہ سے اگر یہ کتابیں بدلی ہوتی تو مجھے بتائیں آٹھ سے سو سال پہلے آلموسٹ نائنٹین ٹونٹی ون میں ڈیتھ ہوئی ہے آمازہ بریلوی کی وہ تو چشنی رسول اللہ والی کتاب کو انڈورس کر رہے ہیں اس زمانے تک تو نہیں بدلی بھی تھی یہ بات میں بدلی ہے ظاہرہ ہو ہم آلہ حضرت کی بات مانیں گے تمہاری آلہ حضرت نے فتوہ رضویہ میں کہا کہ سبہ سنابل رسول اللہ کی برگاہ میں مقبول ہے اس میں چشنی رسول اللہ لکھا ہے اگر تو آلہ حضرت نے یہ جھوٹ بولا تھا مارے گئے ان کو پتا بھی تھا اس میں یہ لکھا ہے کہتے ہیں ان کو نہیں پتا چلا تو آلہ حضرت کی بزرگی گئی کہتے ہیں غوثے وقت ہے تو دل دال ساری کائنات کو رائی کا دانہ جیسے ہے تھیلی پہ ہوتا ہے انہ سوئے تو ہیں کتابان دی تعریف کر دے ہو اور رسول اللہ پہ جھوٹ باندھا کہ نبیل اسلام نے خواب میں آگے کہا یہ کتاب بڑی مقبول ہے چلے کوئی غلطی ہوتی تو ہم کہتے ہی تو کفریہ کلمات لکھے میں چشتی رسول اللہ رسول اللہ پہ بھی جھوٹ باندھا بخاری مسلم یدیس ہے جس نے میری طرف جھوٹ منصوب کیا اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے اب فیصلہ کرو کہ اللہ حضرت کو کہاں پوچانا ہے بہتر یہ ہے کہ بزرگی فارق کروالو مرنہ دوسرے معنوں میں تو اگر انہیں جان بوچ کے کیا ہے تو جہنم بچ گئے پھر بہتر ہے کب ہو کہ بزرگی شرگی کوئی نہیں بزرگاں کوئی نہیں پتا لگ دا آج کال دے بزرگاں دی یہ حالت یہ ہے کہ اینک لگا کے پڑھ رہے ہوں دے نے اے باپا جانی دیکھیں اینک لگا کے پیڈ سے اینک لگا کے اینک کر کے وڈا کر لے کوئی عزت رہ جائے یار یہ دلوں کے حال جانتے ہیں جو اینک لگا کے اور ان کا وہ جو بیٹا ہے وہ ماوی ہے جس کا نام رکھا ہے اتنا موٹا جیشہ لگاوا ہے اس کو وہ بھی گوست وقت کا بیٹا ہے اس نے بھی کتب ابدال بننا ہے کال کو پہلے ہی نظرہ فارغ ہو گئی یہ نے انگریہ زندہ چشمہ لائے ہویا ہے اے اے دلان دے آل جانتے ہیں اور چڑھ دو میں مکینیکل انجیننگ کا اپنا فرمولہ لکھ کے دیتا ہوں کوئی تمہارا زندہ مردہ بابا دیکھ کے صرف پڑھ کے بتائے لکھا کیا ہوا ہے سمجھانا دو چھوڑ دو صرف ریسائٹ کر لے سامنے سے دل کا نہ سوئے دھوں ہے تو آلہ حضرت تو گے پھر نائنٹین تھرٹی سیون میں ڈیتھ ہوئی ہے پیر میر علی شاہ صاحب کی جو یہ کہتے ہیں بہت بڑے مارے جی ایرو غلاموں کا دیانی کے خلاف کھڑے ہوئے تھے وہ بھی ہمیں تو کچھ اور ہی سننے کو مل رہے ہیں کہ نسیہ کےڑا سی دھویں چوں وہ بھی ہو سکتا ہے کچھ عرصے تک میری ویڈیو آ جائے کہ یہ نا دھویں چوں نسیہ گونڈ سی وہ چھڑ دیو تحقیق الحق فی کلمت الحق کتاب اس میں انہوں نے چشتی رسول اللہ لکھا ہے رد کرنے کے لئے نہیں تصوف کی رمز بیان کرتے ہوئے تو پیر میر علی شاہ صاحب نے کیوں نہیں کہہ دیا کہ یہ چشتی رسول اللہ والا واقعہ جو ہے یہ جالی ہے کتابوں میں کسی نے وہ مانتے تھے اسی کو تو مندسو مفتی مریب تھے شایئی کوئی نہیں ڈیٹ چشتی رسول اللہ والا واقعہ لکھا ہے پھر 1945 میں ڈیٹ ہوئی ہے اکیم الامت عشری تھانمی اس نے تو پورا یہ چشتیہ کا پورے کا پورا سلسلے میں جو خرافات تھی ان کے دفاع کے اوپر پوری کتاب لکھی ہے السنت الجلیہ فیلچشتیت العلیہ اور اس میں انہوں نے چشتی رسول اللہ والا واقعہ لکھا اس کے تین جوابات دیئے اور ایسے چیزی بھونگیاں ماری ہیں کہ میں حیران ہوں کہ اگر ان کے عقیم الامت اور بقول بریلویوں کے مریض الامت کا یہ حال ہے کہ اسے قرآن و سنت کی بیسک نالج نہیں ہے میں نے تو پورا اس کا پوسمارٹم کر دی ہے کہ یہ دیکھو تین اس نے جھوٹے دفاع دی ہیں چشتی رسول اللہ کے حق میں میں نے ایک ایک بات کا جواب دیا کہ یہ آوٹ آف کونٹیکس چیزیں کاٹ کے تو اپنے بابے کو بچا رہا ہے کیونکہ وہ سلسلہ آلیہ چشتیہ میں بیعت ہے نا ہاں سوفیاء کو یہ بھی مانتے ہیں المحنت کے سٹارٹ میں نے انہوں نے لکھا ہے کہ ہم فکر میں فالوئر ہیں امام انیفہ کے اور تصوف میں سلسلہ آلیہ قادریہ چشتیہ نقشبندیہ اور المحنت کے انڈ پہ جو سائن ہے نا اشری تھانوی کے اس میں اس نے نام کے ساتھ لکھا ہے اشرف علی تھانوی ہنفی چشتی تو اسے تو نہیں پتا چلا کتاب بدل گیا اس نے تو الٹا دفاع کی ہے تو آپ مجھے بتائیں غلام آمد قادیانی دجال اس کے ماننے والوں سے اگر ہم نے جان چھڑانی ہے تو اپنے دجالوں کا بھی خاتمہ کرنا پڑے گا خاتمہ کیا کرنا ہے یہی تھانوی صاحب کو جب ان کا مرید لکھتا ہے کہ جی میں جب سے آپ کے ساتھ اٹیچ ہوں تو روانیت میں میں پروازیں کر رہا ہوں اے روانیت ہے جی ہمارے ساتھ لوگ اٹیچ ہوتے ہیں نماز شروع کر دیتے ہیں ہمارے ساتھ کیا ہمارے ذریعے رسول اللہ کے ساتھ داڑی رکھ لیتے ہیں توہیت ہی کر لیتے ہیں اہلِ بیعت کا انہیں پتا چل جاتا ہے صاحبہ کی عظمت کا پتا چلتا ہے سب سے بڑی بات کسی کی بات کو قرآن و سنت کی دریل کے بغیر وہ قبول نہیں کرتے ہیں اور تمہارے پیروں کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں ان کے ناموں کے کلمیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں خواب میں بھی پڑھا اور بیدار ہو کے بھی کہتے ہیں نہیں وہ بے اختیار تھا نا اس لیے پڑھ رہا تھا تو کلم اٹھا ہوایا سی وہ بھئی ہم بابی کو نہیں کہہ رہے بابے کو کہہ رہے ہیں جب اس نے یہ سب کچھ لکھا بابے کا کام تھا وہ کہندہ تہر دے شیطان چڑھ گیا اے نہیں سی وہ کہہ سکتا بابا وہ نے کہا سی حضرت میں آپ کا مرید اس لیے ہوا تھا کہ میرے پہ شیطان چڑھ دے تو اسی اشلی تھانوی دی بچارے دی مجبوری بھی سمجھو نا یار کیوں ڈیمانڈ کر دے ہو وہ بچارہ ایک ہوئے گو اس بچارے نے ہی کہنا سی نا اس کے پاس تو کچھ چارے ہی نہیں ہے اگر وہ یہ کہہ تہرے پہ شیطان چڑھایا کہے گا حضرت ہے تو لانا بھی تس ہی ہے چڑھایا تس ہی ہے تو اس نے لکھا واقعہ میں تسلی تھی جو بندی کہتے ہیں خواب اوے اپنے ابے دی گال پڑھ لو انہیں خواب نہیں لکھا واقعہ کیونکہ خواب کے بعد بیداری میں بھی تھا واقعہ میں تسلی تھی کہ اشلی تھانوی تیرہ پیر متبیس انت ہے یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابوبکر عمر عثمان علی کے ناموں کا لوگ کلمہ پڑھتے تھے یہ چیز ثابت کرنے کے لیے کہ حضرت ابوبکر عمر عثمان علی جو ہیں متبیس انت ہے اچھا بات کا رخ بدل دیتے ہیں کہتے ہیں دیکھیں اس بندے کو ہوش نہیں بندے انہوں نہیں باپ بے دیگال کر رہے ہیں باپ بے رد اس ہوکی ہے اوے یار یہ ذریر ارکت تو زرداری نہ کرے یہ ذریر ارکت تو نواز شریف نہ کرے یہ ذریر ارکت تو عمران خان نہ کرے کہ اس کے نام کا کوئی کلمہ پڑھے اور وہ آگے سے کہے بڑی تسلی ہے پیٹروں جیسے بھی نہیں ہو سکے تو ان ساری چیزوں کے پر پندی ہونی چاہیے نا جی جس طرح یہ کہتے ہیں ہاتھ اٹھا کے کس طرح ہاتھ اٹھا کے دو ہاتھ اٹھا کے کہ بھئیو کادیانیاں جائز اولادو اور کادیانیاں جائز بزرگانے مننے آلے ہو پہلے اپنے کاردک کھورا اڑینے صاف کرو پھر مننے گے تجھے ختمہ نبوت اکام کر رہے ہوں باقی سب کچھ تم لوگوں نے فراد کیا ہے ہمیں پتہ ہے ٹھیک ہے نا اور یہ باتیں جب میں کرتا ہوں تو انہیں تکلیف ہوتی ہے میرا درد بھی آپ سمجھیں نا آپ دیکھیں جب یہ اپنے مخالفین نون مسلم کے سامنے جاتے ہیں نا تو یہ پھر انجینئری بان جاتے ہیں پچھلے دنوں ایک کادیانی کا ایک مسلمان کے ساتھ مناظرہ ہوا میں نام نہیں لیتا پھر لوگوں کے دل دکھیں گے اس کادیانی نے جب دیوبندی عبریلوی علیہ دی اس کے بزرگوں کے کچھے چھٹے کھولے نا تو ہونا تو چاہیے تھا کہ وہ اس کے حوالے سے کوئی ڈیفینڈ کرتا کہتا ہے نہیں 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 مجھے کسی بزرگ کا حوالہ نہ بتائیں آپ مجھے قرآن و سنت کا بتائیں سدھے انجینئر بڑھ جائیں دے جائیں اتھے عبر تیمیہ رحمہ اللہ تھانوی رحمہ اللہ عامز عبریلوی رحمہ اللہ ہوتھے جا کے ہم کسی کو ہون نہیں کرتے یہ بھی دورا جواب ہے جواب یہ دینا چاہیے تھا یہ جواب ہونا چاہیے تھا مناظروں میں تو یہ کچھ ہوگا وہاں جاں کہتا ہے نہیں قرآن و سنت کی دفاع کیلئے ہم بیٹھے ہیں ہم کسی ہستی کے دفاع کیلئے نہیں بیٹھے مسلمانے جب یہی گل کریا کرو ادھے تو تم ہستیوں کا دفاع کر رہے ہوتے ہو تو اب آپ کو پتا چلا کہ یہ نون مسلم کے سامنے اپنا مقدمہ ہار جائیں گے تو یار خدا کے لئے منافقت چھوڑو یہاں پہ بھی اپنی عوام میں بھی وہی بات کرو کہ کوئی بزرگ ہم آن نہیں کریں گے قرآن و سنت کو آن کریں گے اور بزرگوں کی صرف وہ باتیں مانی جائیں گی جو قرآن و سنت کے مطابق ہے نہیں تھے اپنے بزرگ کے لئے اپنے کول رکھو سانونی چاہیدہ بڑی خدمت کر لی انہیں اسلام دی اچھا یہ ساری جو گستخانہ عبارتیں ہیں نا جی ان کے حوالے سے ایک تو ان کا لیم ایکسکیوز تھا کتابیں بدل گئی وہ تو میں نے کچھا چھٹا کھول دیا کہ بلکل جھوڑ بول رہے ہیں سو سال پہلے تک تو کوئی نہیں بدلی بھی تھی آج میری وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں چلیں اچھی بات ہے لیکن وہ ان بزرگوں کا پھر کچھ علاج کریں جو دفاع کرتے رہے ایک یہ بڑا ان کا ایکسکیوز ہوتا تھا وہ ختم ہو گیا دوسرا یہ کہتے ہیں جی بخاری میں ایک حدیث ہے تعلیقاً امام بخاری لے کے آئے ہیں مولا علی علیہ السلام کا قول اور پوری سنت کے ساتھ مولا علی سے ہی روایت ہے جامعہ ترمزی میں سنن ابن ماجہ کے اندر کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین لوگوں سے اللہ تعالی نے کلم کو اٹھا لیا ہے نمبر ون جو مجنون اور پاگل شخص ہے یعنی ان کے نزدیک وہ پھر آگے کہتے ہیں کلند اور عدی کلندر بھی آئے دوسرا سویاوہ شخص جب تک کہ بیدار نہ ہو جائے اور تیسرا نبالک جب تک کہ بالک نہ ہو جائے تو وہ کہتے ہیں ہمارے بزرگ بھی جو ہے نا اللہ کی محبت میں ایسے مجنون ہوتے تھے اور پاگل کب ہو اللہ دو بند ہو اللہ کی محبت میں مجنون ہو کے یہ کچھ کرتے تھے کیا حضرت ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم اجمعین وآلہ وسلم اجمعین نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں یہ کچھ کی ہے اہمی جھوٹا دفاع تو بزرگ نہ پھر ڈکلیئر کریں انہیں پاگل ڈکلیئر کریں دوسرا ان کے پاس دفاع ہوتا ہے صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبیل اسلام نے مثال بیان کی اس شخص کی کہ جو اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی توبہ سے کتنی خوشی ملتی ہے گویا کہ ایک ایسا شخص جو ریگستان میں ہو اور اس کی سواری گم جائے اور اسے موت سامنے نظر آئے کیونکہ ریگستان میں اگر سواری گم گئی سمان آپ کا اس پر لدہ وطہ نہ کھانے کی کوئی چیز نہ پینے کی وہ اپنی موت کا انتظار کرے تھوڑی دیر بعد اچانک وہ سواری سامنے آ جائے اور وہ اتنا خوش ہو دوبارہ زندگی ملنے پر کہ بے اختیار اس کی زبان سے نکلے کہنا تو اس نے یہ تھا کہ اے اللہ تُو میرا رب میں تیرا بندہ لیکن اس کے اُلٹ الفاظ نکل گئے کہ تُو میرا بندہ میں تیرا رب اور آگے نہیں پڑھتے اس میں آگے الفاظ ہیں من شدت الفرح خوشی کی شدت کی وجہ سے زبان لڑکڑا آگئی یہ نہیں کہ بیٹا پڑ خیر ہے بیٹا تسلی ہے اب دیکھیں یہ دو الفاظ یہ نہیں اس کو تو نبیر اسلام زبان کا لڑکڑانا کہہ رہے ہیں غلط مان رہے ہیں یہ دفاع کر رہے ہیں یہ ٹوٹل ان کے پاس تین دفاع تھے کتابیں بدل گئیں تین لوگوں سے کلم اٹھا بخاری کی حدیث اور من شدت الفرح مسلم کی حدیث ٹوٹل ان کے پاس یہ ہے پورے زخیرِ حدیث میں یہ ہے ان کے پاس اور وہ بھی آؤٹ آف کنٹیکسٹ اس سے آپ ان کا علمِ حدیث کا بھی اندازہ کر لیں کہ کیا ہے ہونڈ سمجھ لگے میں ریڈ بیک راؤنڈ آج کیوں لائے ہیں آلموسٹ میرے حال ہے ہم تین سال ہو گئے ہیں یہاں شفٹ ہوئے ہیں تین ہونے والے ہیں یہ پہلی دفاع ریکڈ بیگراؤنڈ میں نے لگایا ہے آج کے ٹوپک کی وجہ سے سپیشلی الحمدللہ دیکھیں انہوں نے مجھے کس طریقے سے ونریبل کیا میرے نام میں مرزا آتا تھا اور انہوں نے کئی سالوں تک یہ مہم چلائی حتی کہ میں نے ان کا زخم چشتی رسول اللہ تھانمی رسول اللہ شبلی رسول اللہ اتنا چھیلا اتنا چھیلا کہ آج یہ بیک فوٹ پہ چلے گئے ہیں اب کوئی تازہ بندہ یہ بات نہیں کرتا ہے کہ انجینئر صاحب قادیانی ہیں یا قادیانی نواز ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ پہ جائے گا تو آڈے بزرگان ہوئے پہ گئے آجے پہ گئے آجے پہ گئے آجے پہو ماں پیرانو سار نکل آبار اسی پھر بھی نوکری ادا کر دے پہنے اسی پھر بھی نوکری ادا کر دے پہنے مرزے دے خلاف تو آڈے پہ آڈے کرنی جانے ہو نکل آبار سٹیج پر بیکھنے والے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں مجھے بتائیں یہ کام تمہیں سا کرتے ہو پھر کہتے ہیں مسلک کا کام نہیں ہوتا مسلک والوں کو تم خود رگڑتے ہو اور جو رات تو آگے پیو ماں پیگیا ہوں تسی چوب بیٹھے ہو آن نکلو آبار میں دونوں دس دیما جو بھی ختم نبوت کی کاز کے خلاف اس طریقے سے آواز بلند کرے گا چشتی دجال کا ماننے والا یا تھانوی دجال کا ماننے والا یا غلام آمد قادیانی دجال کا ماننے والا میں نے اس کا کوئی بابا نہیں چھوڑنا اگول ہے کہ پچھے تک سارے پونڈ کے رکھ دینا دیکھیں کس طرح عصہ میں بیٹھے ہیں بڑا بڑا وقت آیا جہے نہ ہوتے یقین کرو مولوی جن سے اسٹیبلشمنٹ ڈرتی تھی عدلیہ کے ججز ڈرتے تھے آج ہم سے جو ہے وہ بھیک مانگ رہے ہیں کہیں جی میرے صاحب ہمارے وزرکوں کو گستاخِ رسول نہ کہا کریں واہ واہ تم پوری دنیا کو گستاخِ رسول کہو اس کے اوپر چندے بٹو رو بزرگیاں ویل کرو اور یہ سلسلہ تمہارا تھمنے کو نہ آئے آج اسی ڈاکٹرن کے اوپر جب ہم نے تمہاری گستاخیاں ہائلائٹ کی ہیں تو اب تمہیں یہ برا لگ رہے اگر تم واقعی رسول اللہ کے ساتھ مخلص ہوتے نا تم میرے ساتھ آکے کھڑے ہوتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھو تم نے اور تمہارے بزرگوں نے غداری کی بارہ سو سال میں جتنی عزت اویل کی تھی تم لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کو بیچ کر مکہ اور مدینہ کی آوازیں لگا کر دیوبند میں بریلی میں اجمیر میں بغداد میں لوگوں کو جا کے پھینگا چندے بٹو رہے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر عز و جلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم جدادیں منا لیں لیکن ایڈ ڈا اینڈ آف ڈا ڈے غداری کی تم لوگوں نے تو دیکھو پھر اللہ تعالیٰ نے تم سے کیسا بدلہ اتا رہا ہے کہ بارہ سو سال میں جو تم لوگوں نے عزت اویل کی تھی اللہ تعالیٰ نے بارہ سال کے اندر کتے کی طرح تمہاری مٹی پلیت کروا دی میرے نبی سا ہائی کوئی نہیں تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں ہمارا ایک نعرہ تمہارے سارے دجالوں کو لے ڈوب ہے خواہ وہ چشتی دجال ہو شبلی دجال ہو تھانوی دجال ہو یا ان کی شیطانی اولاد غلام آمد قادیانی دجال ہو سب فارغ ہو گئے اللہ کے فضل سے رسول اللہ کے بارے میں قرآن میں ہے اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَحْزِئِينَ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا جو مزاق اڑانے والے لوگ ہیں نا ہم آپ کو کفائت کر جائیں گے ان کے مقابلے پر تو کیا اس کا مطلب کوئی آیت کا یہ لے گا کہ اگر رسول اللہ کی کوئی گستاہی کرے تو اللہ تعالیٰ خود بدلہ لے لے گا اور ہم نے کوئی قانون ایکزیکیوٹ نہیں کرنا اس کے اوپر یا اسے نہیں سمجھانا کتنی نانسنس بات ہے دنیا میں قانون اسی لیے بنائے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اس باب کے ساتھ جوڑا پھائے بہرحال اس میں ان کے لیے بھی علمہ فکری ہے جنہوں نے صدیوں سے ہمیں کہانیاں کروائی تھی کہ ہمارے بزرگ نگاہ مار کے یہ کر دیتے تھے وہ کر دیتے تھے وہ ہمارے خادم نزوی صاحب بھی کہا کرتے تھے کہ جی امام مالک فرماندہ نے امت مر جائے امام مالک فرماندہ نے پھر امت زندہ کیوں ہے پھر مر جائے ساری پھر مر جائے ساری پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے یا تو مر جائے سارا عالم اسلام یا پھر حضور کی عزت پر پیرہ دے بس دو باتوں میں سے ایک بات ہے یا سارا کٹھا ہو کے مر جائے یا پھر فرانس کو جواب دے کہ جی امام مالک فرماتے ہیں کہ امت مر جائے کہ نبی کی گستاقیاں ہو رہی ہے اور امت کچھ نہیں کر رہی ان گستاقیوں کو رکنے کے لئے تو میں نے کہا تھا بابا جی صبر کرو پہلے تیرے غوث کتب ابدال کیوں نہ مر جائے کتے دی موت مر جائے کہ اگر ان کے پاس یہ اختیار تھا کہ کل تک تو وہ نگاہیں مارتے تھے آج وہ نگاہ مار کے یوٹیوب سے فیس بک سے باقی سوشل میڈیا سے رسول اللہ کے خلاف ویڈیوز نہیں ڈریٹ کروا سکرے ایسے غوث کتب ابدال کتے کی موت مر جائے بلکل بابا جی میں تمہارے ساتھ ہوں امت کو نہ مارو امت تو بچاری لچار ہے تمہارے بابے تو بڑے نگاہیں مارتے تھے آج کی طرح مر گئے اس کا ملوہ ہے تم نے جھوٹ بولا تھا یا تو یہ مانو یا یہ مانو کہ سب سے بڑے گستاقے رسول نے اوہ بندہ علب ہو جی دیوٹی ہے جیتے یوٹیوب دی آرڈ ڈسک پہ ہی آنے سب تو پہلے میں غدارہ تُو نے اپنے نبی کے نام کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا تھا آج جب رسول اللہ کی شان میں گستاقانہ فلمیں اپلوڈ ہوئی ہیں تُو کی طرح مر گیا ہے امام مالک فرمان دینے امت مر جائے تیرے غوث پہلے مرن ہوئے تیرے کتم مرن تیرے جالی اولیاء مرن پہلے نگامہ مارنے آلے اور ان کا حال تو یہ ہے کہ وہ اور ان کے ماننے والے ہمارے ایک نعرے کی گڑ سے ہی مر گئے ہیں تو یہ اپنی جگہ ہے بھئی ساتھ ساتھ انجینئر صاحب آپ صرف نا ملیدین پہ کافروں پہ کام کیا کریں اپنوں کو چھوڑ دو اور تُسی منافق ہو کافروں سے ہمیں وہ خطرہ نہیں ہے جو ان منافقین سے ہے کادیانیوں سے مرہا کیا اختلاف ہے کہ تم نے اللہ رسول کا نام لے کر منافقت کر کے اسلام کی پیٹ میں چھوڑا گھوپ ہے یہی ہے نا کادیانی کہاں سے نکلے ہیں کیا ہندووں میں سے نکلے ہیں کیا کرسچنز میں سے نکلے ہیں وہ نہیں ہنفی سنیوں میں سے نکلے ہیں غلامت کادیانی ہنفی سنی تھا آٹھ بھی وہ انفی ہیں بغیر رفولیدین کے نماز پڑھتے ہیں اوہ بریلویوں دیو بندیوں تو آڈے آر نماز پڑھ دے جے بخاری مسلم میں جو نماز کا طریقہ لکھا ہے رکو میں جاتے وقت اور رکو سے اٹھتے وقت رفولیدین اس طرح نماز نہیں پڑھ دے اوہ تو آڈے پر آجے ان کے خلیفہ کی اپنی ویڈیو رکارڈ ہے کہ ہم انفی ہیں ان میں سے نکلے میں تو اس نے جو گمرہ ہی پھیلائی ہمیں اس کے اوپر غصہ آتا ہے اس لیے آتا ہے کہ اس نے اسلام کا نام لے کر اسلام کو نقصان پوچھا ہے بلکل اس طریقے سے تھانوی رسول اللہ چیستی رسول اللہ اس طریقے سے باقی بزرگوں نے جو جو خدم نبوت پر ڈاکیں مارے ہمیں بھی ان پر غصہ آتا ہے کہ تم لوگ منافقت کر رہے ہو پہلے گھر کی صفائی ہوگی کافروں کو ہم کس مو سے اسلام کی دعوت دیں گے جب اسلام کا جنادہ نکالنے والے ادھر بیٹھے ہوئے موسیقی موسیقی